ہلو ایوریون اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ڈرما رولر فرینڈ میں نے یہ امازون سے منگ بایا ہے اور یہ جو تھیرپی ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہے یہ ایک طرح کا ایک سسٹم ہے جس میں کافی ساری نیڈلز ہوتی ہیں جو ہمارے اسکن پر اپلائی ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ ور کرتی ہے تو جب آپ کے اسکن پر بہت زیادہ پنگمینٹیشن ہو یا سٹریچ مارکس ہو یا جو پیمپلز ہوتے ہیں اس کے بعد میں جو گڑے پڑ جاتے ہیں وہ ہوں تو اس کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے ہمارے جو رینکلز کی پرابلم ہے اس کو بھی دور کرتا ہے آپ کے اسکن کو ایک دم ینگ بناتا ہے اسمود بناتا ہے ایک دم چکنا بناتا ہے تو یہ کافی ساری پرابلمز کو دور کرتا ہے تو یہ درما رول ہمیں یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے تو کافی سارے سوال ہیں جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس کو یوز کرنے سے تو یہاں پر میں اسی کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہی ہوں تو اس کے بارے میں یہ پورا ویڈیو ہے آپ پورا ویڈیو دیکھئے گا تو یہ میں نے مانگایا ہے ڈی آر ایس ڈرما رولر سسٹم یہ میں نے ایمازون سے مانگوایا ہے اور زیادہ تر یہ آن لائن ہی مل رہا ہے ایسے ایزیلی یہ نہیں مل پا رہا ہے اور یہ ہے پانسو چالیس نیڈلز کا اور الٹرا شارپ اس کی نیڈلز ہیں اور بہت ہی اچھے سے ارینج کی گئی ہیں اور ایک دم فلیکسیبل نہیں ہیں بلکل بھی ایک بھی نیڈلز ایک دم شارپ ہیں بہت زیادہ اور اس کے کافی سارے موڈل ہیں لیکن آپ جب بھی گھر پر یوز کریں تو پوائنٹ فائب کا ہی یوز کریں یہاں پر کچھ ساتھانیا ہے کہ آپ کو اس کو شیئر نہیں کرنا ہے کسی سے بھی آپ کا پرسنل ہونا چاہیے اور اگر آپ کے دانے وانے تو نہ یوز کریں اور اگر کوئی ارٹیشن ہو تو یوز نہ کریں اور بچوں سے تو بلکل دور رکھیں کیونکہ نقصان دے سکتا ہے اور یہاں پر دیا گیا ہے کہ اس کا جو نیڈلز ہیں کافی شارپ ہیں اور بہت اچھی ارینجمنٹ میں ہے اور یہ دیکھئے اس کی جو گریپ ہے وہ ایک دم سلپ نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ پر اچھے سے سیٹ ہو جائے گا آپ اس کو اچھے سے پکڑ سکتے ہیں اب اس کی پیکیجنگ دیکھئے بہت زیادہ اچھی پیکیجنگ میں آیا ہے یہ میرے پاس اور یہ دو تین ڈبوں میں بند تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کھول کر دکھا رہی ہوں میں اس کا پرچیز لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کھریج سکتے ہیں تو یہ ایک اس ڈبے میں پھر اس میں پھر اس میں اور فائنلی یہ ایک پلاسٹک کے کنٹینر میں مجھے ریسیب ہوا ہے مجھے بہت ہی پسند آیا فرینڈز ڈرما رولر ہمیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے آپ کی سکن پر تو اس کو ضرور یوز کیجئے اس کا ایفیکٹ آپ کو ضرور ملے گا اس میں دیکھیں کافی ساری نیڈلز ہیں بہت ہی شارٹ میں بہت ہی باریک ہیں ایسے آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ اتنی ایزلی دکھائی نہیں دیتی ہیں میں کیمرہ زوم کر کے دکھا رہی ہوں تو بہت ہی باریک باریک آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گے اور ایسے یہ رول ہوتا ہے اور ہمیں اس کو ایسے ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ تو یہ فور طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں مطلب تھیں ترہ ہے اس کے تو ہم اس کو چار طرح سے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے ورٹیکل چلائیں گے اور کم سے کم ٹین ٹائم اس کو چلانا ہے اس کے بعد میں آپ کو ہوریزونٹل چلانا ہے یہ بھی آپ کو ٹین ٹائم چلانا ہے اس کے بعد میں ڈائیگنل چلانا ہے اور ڈائیگنل آپ کو ٹو ٹائپ میں چلانا ہے تو یہ 4 ڈائپ ہو گئے اس کے تو ہمیں ایسے ہی اس کو use کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہی use کرنا ہے پورے فیس پر ہمیں ایک ہی بار میں use نہیں کرنا ہے چھوٹے چھوٹے آپ فیس کے اپنے حصے پر اس کو apply کیجئے اور اس کو آپ کو ہفتے میں بس ایک یا دو بار کرنا ہے ایک بار کافی ہے آپ کے starting میں اس کے بعد میں آپ کو اس کا instantly result نہیں ملے گا آپ سوچیں کہ میں نے use کیا لیکن کوئی result نہیں آیا کم سے کم آپ کو اس کو result کے لیے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا اس کا کوئی بھی ایسا cream کا نہیں ہے جو کہ آپ کو instantly اس کا result دے تو اس کا result آپ کو بہت time میں ملے گا لیکن result کافی اچھا ملے گا اور اس کو لگانے کے use کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو اچھے سے ایسے ہی رکھنا ہے اور اس کو sanitize کر کے ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اپنے فیس پر آپ کو کوئی ویٹامین سی یا ویٹامین ای سیرم لگانا ہے ڈی آئی وائی کچھ نہیں لگانا ہے سارا کمپنی کا ہی لگانا ہے کیونکہ آپ کی skin بہت ہی زیادہ اس time sensitive ہوتی ہے تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں تو فرینڈ یہ جو therapy ہے وہ collagen stimulation therapy ہے اس میں ہماری جو problem area ہے وہاں پر جب ہم اس کو use کرتے ہیں تو وہاں collagen کا production بڑھتا ہے جس سے کی جو ہمارے چہرے پر گھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھر جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ آپ کے گھڑوں کو wrinkles کو دور کرتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو like share ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کیجئے اور bell icon کو دبا دیجئے موسیقی